ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس پارٹی کے دربھنگا کے جالے سے ایکس کنڈیڈیٹ مشکور عثمانی صاحب اور ان کا ایک دوسرا تعریف یہ بھی ہے کہ یہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے سابق صدر بھی ہیں جب انہوں نے وہاں پڑھا تو وہاں کے سابق صدر تھے طلبہ یونین کے اور کانگریس پارٹی کے رہنما ہونے کے علاوہ بھی ان کی ایک بنیادی شناخت یہ ہے کہ یہ ایک علم دوست آدمی ہے اور باصلاحیت ہے اور خاص طور پر سماجی کارکن کی حیثیت سے سماج سیوہ کے لیے لوگوں کی خدمت کے تعلق سے ان کو بہت زیادہ جانا جاتا ہے آپ خانکہ رحمانی تشریف لائیں سب سے پہلے ہم فکر و نظر پر مشکور بھائی کا بہت بہت استقبال کریں بہت بہت شکریہ مشکور بھائی آپ یہاں تشریف لائیں سب سے پہلے تو ہم فکر و نظر کی جانب سے اور جامعہ رحمانی کے ذریعے تمام چلنے والے اس چینل کے کی پوری ٹیم کی جانب سے جامعہ رحمانی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس استقبال کے ساتھ پہلا سوال آپ سے یہی ہے تو آپ نے جامعہ اور خانکہ سے پہلا تاثر کیا قائم کیا دیکھیں بہت اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کر اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ میرا دوسرا سفر ہے جامعہ رحمانی کا پہلا سفر جب ہوا تھا تو آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت جو ہے سی اے کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور اسی پروٹیسٹ میں میں شامل ہونے یہاں پر منگیر میں آیا تھا اور اسی وقت میرا پہلا سفر ہوا تھا اور اس وقت چونکہ رات کا وقت تھا گھوما لیکن بہت زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن آج کیونکہ ہم لوگ وقت سے پہنچے بڑا اچھا لگا گھوم کر اور حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے منگیر کے بھی اور بیہار کے دیگر اور زلو کے لوگ تھے سب لوگ کے ساتھ بیٹھ کر ایک تفصیلی گفتگی بھی ہوں ان کے ساتھ اور جاننے اور سمجھنے کی سب لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت کی کیا کوشش ہے آگے اور کس طرح سے وہ چیزوں کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا تھنکنگ ہے پھر ہم لوگوں نے جو ہے آپ کو دار الحکمہ کا بھی دورہ کیا اور بڑا اچھا لگا اور سب سے اچھی بات ہے کہ بیلنگ جو ہے آپ کی وہ بڑی نمائی ہے بڑی خودصورت ہے اور اس میں جو ہے فورت اور ففت فلور پہ جو ہے چونکہ آپ نے دار الحکمت کا ذکر کیا دار الحکمت یہاں کے تعلیمی نظام میں ایک نیا شعبہ ہے اب حالانکہ بہت پرانا بھی ہو گیا آپ کو وہاں بھی گھومنے کا موقع ملا دار الحکمت کا نظام اور بچوں کی پڑھائی اور پڑھنے کا طریقہ دیکھ کر کے کیسا محسوس ہوتی ہے بہت ہی اچھا لگا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ما شاء اللہ سائنس کی جتنی کتابیں ہیں یا میٹمیٹکس کی جتنی کتابیں ہیں یا سائنس کی جو بھی نولیج ایک بچے کو ہونی چاہیئے کلاس ون سے لے کے سکس سیون ایت نائن تک نولیج ہونی چاہیئے وہ تمام چیزیں بچوں کو اربی زبان میں بتائی جا رہی ہے ان کو اربی زبان میں سکھایا جا رہا ہے اور ایک جو کنفلکت جو کہ حضرت سے بھی ہم لوگ کی بات اسی پہ ہو رہی تھی کہ ایک جو کنفلکت ہمیشہ رہا ہے سائنس اور ریلیجن کی بیچ میں اس کنفلکت کو کہیں نہ کہیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو ریلیجن میں باتیں ہیں وہی باتیں سائنس نے بتائی ہے یا جو باتیں سائنس میں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی ایک الگ طرح کی جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے جہاں پر جو ہے عربی نہیں بچوں کو جو ہے سائنس سمجھ میں آ رہا ہے اور جب آپ اس زبان میں سمجھتے ہیں تو خوران میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کو پھر آپ ایک ایک الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں ایک الگ ذہنیت کے طور پر دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جو بچے نکلیں گے وہ ایک بہتر عالم تو نکلیں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک یہتر سائنس دا میں نکلیں گے ان کے پاس جو سمجھ ہوگی دنیا کی ان کے پاس جو دین کی سمجھ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اور بہت ساری ادارے ہیں اس ملک میں وہاں سے بھی اچھے لوگ نکلتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو بچے نکلیں گے ان کی قوالیٹی تھوئی سی ایک الگ ہوگی ٹھیک ہے اچھے تو یقین ہر جو رہے سے بچے نکلتے لیکن تھوڑے ایک ایک سٹر قوالیٹی کے ساتھ نکلیں گے چونکہ یہ اپنے آپ پہ ایک نیا پیٹرن ہے جس طرح سے پڑھائے جا رہا ہے ایک نئے سلیبس کو فارم کیا گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت اس میں خاص طور سے توجہ دے رہے ہیں اور اس وقت جب میں آئے گا تو وہ بیلڈنگ جو ہے زیادہ امیر تھی اور الحمدللہ ابھی دی اکناہوں کو اس میں کلاسے بھی چل نہیں ہیں اور سب کچھ اچھے سے ہو رہا ہے تو بڑا اچھا لگا کمی کھلی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب اب اس لگیاں میں نہیں ہیں یہ ہے کہ اس کمی پر ایک سوال میرا یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت سامن اور موجودہ امیر شریعت مولانا حمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتوں میں آپ کی ملاقات ہوئی ان سے اور ابھی میں نے سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ ان کی تصویر بھی دیکھی جب وہ ادھر دربھنگا وغیرے کے سفر پر تھے تو غالباً وہیں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت سے تو آپ کی بھی پہلی ملاقات ہوئی اور امیر شریعت بنے ہیں وہ بیہار اوڑیسا جھارکھن کے ہم سب کے امیر ہیں تو امیر بننے سے پہلے یا امیر بننے کے بعد لوگوں سے چکے بہت زیادہ انٹریکشن ان کا پہلے نہیں تھا اور جب ضرورت پڑی چونکہ جب تک حضرت زندہ تھے تو حضرت کا انٹریکشن کم تھا جب ضرورت پڑی تو انٹریکشن واضح طور پر ایکسپلیسٹ طریقے سے وہ سامنے آئی تو یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے ان سے ملاقات کر کے کیا تأثیر قائم کیا امیر بننے شریعہ ان کی باکڈور میں ہے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا تأثیر ہے کہ علاقے میں لوگ کیسا محسوس کرنا ہے حضرت کی امیر بننے کو بھی اور حضرت کی شخصیت سے بھی آپ اپنا ذاتی نوجہان میں بتائیے لوگوں کا بھی چکے آپ لوگوں سے ملتے رہے ہیں دیکھیں میرا تو بہت اچھے ایکسپیرینس رہا ہے میری پہلی ملاقات جو ہے ان سے دربھنگا میں ہوئی ابھی پچھلے ہفتے یا ایک ہفتے دس دن پہلے کی بات ہوگی اور بڑی طویل لمبی گکتگو ہوئی اور الگ الگ سبجیکٹس پر الگ الگ ٹاپکس پر ڈسکیشن ہوا ہم لوگوں کا اور مجھے لگا کہ واقعی اس وقت کی جو ضرورت ہے اس وقت کی ضرورت کو حضرت پورا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور ان کا ذہن بھی بنا ہوا ہے کہ اس وقت جو تعلیمی پسمندگی جو ہمارے قوم کے بیچ میں ہے جو ملت میں ہے تعلیمی پسمندگی ہے جس طرح سے امت میں انتشار ہے خاص طور سے اپنے صوبہ کی بات اگر ہم کریں یا بیہار میں جھارکن میں یا اوریسہ میں آس پاس کے اور بھی صوبہ کی بات ہم کر رہے ہیں چونکہ یہاں پر ہماری آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن انتشار اتنا زیادہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ اکھٹا نہیں ہوتے ہیں تو حضرت کی جو سوچ ہے مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی سوچ ہے متحد کر کے سب کو سننے کی ہوتا کیا ہے کہ نوملی جب آپ اس پوزیشن پر ہوتے ہیں جب آپ امیر ہوتے ہیں تو سننے اس سے زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بولنا ہوتا ہے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے لیکن حضرت کے اندر ایک چیز میں نے دیکھا کہ سننے کا جو ایک ان کے اندر جو جذبہ ہے اس جذبے سے میں بہت متاثر ہوا کہ آپ جب سنتے ہیں کوئی بھی اگر آپ بھی اگر کسی کو سنیں گے تبھی آپ evaluate کر پائیں گے چیزوں کو سمجھ پائیں گے اس کے بعد آپ اپنی ترستوات بیان کرتے ہیں تو حضرت سنتے ہیں آپ کو پورا من طریقے سے سنتے ہیں اور پوری بات کو سمجھنے کے بعد اس کے بعد آپ کے بات کا جواب دیتے ہیں اور ان کی کوشش ایک اچھی کوشش یہ ہے انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ لوگ موڈن ایڈیوکیشن حاصل کر کے دیش اور دنیا پھر میں آپ لوگ گھومتے رہتے ہیں تو جو اچھی لوگ ہیں جو کومنیٹی سے نکلے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر سو انجینئر سو لائر ہوں پروفیسر ہوں ایسے تمام لوگ ان لوگوں کا ایک پول بنایا جائے ان لوگوں سے ایک ملاقات ہو چاہے اب تو ورچول دنیا ہے کوویٹ کے بعد جان رہے ہیں کہ زوم اور تمام طرح سے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خیالات ایک دوسرے کے تبادلہ خیال ہوتے ہیں تو حضرت یہ چاہتے ہیں کہ جو سماج میں ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے بے شک وہ طبقہ کم ہے ٹھیک ہے ہم لوگ بہت کم ہیں اس پر بھی ہماری تفصیلی گفتگی بھی ان سے تو ان لوگ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اب تک مداری سے نہیں پہنچ پا رہے سکول کالیج نہیں پہنچ پا رہے ان کو کس طرح سے لائے جائے تو جو لوگ لٹریٹ ہو چکے ہیں جو تعلیم لے چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے حضرت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اکیلے کچھ نہیں کیا جا سکتا حضرت اس لئے سب لوگ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس محیم میں ان کو کامیابی ملے گی اور لوگ واقعی ان کا ساتھ دیں گے چونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے ان کا ایکسپیرینس صرف یہاں اپنے بیہار یا ہندوستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے بیرونی بلکوں میں انہوں نے کام کیا ہے الگ الگ فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ہے تو جب آپ الگ الگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کچھ اچھی چیز بھی آتی ہے جس کا آپ پوری زندگی بار استعمال کرتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس ایکسپیرینس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آنے والے وقت میں جامعہ رحمانی اور امارت الشریعہ وہ بہترین کام کرے گی اور ابھی حضرت نے بتایا کہ چھے سکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کسپتال کی بنیاد رکھی گئی ہے مدوبنی کے علاقے میں بھی رکھی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک تھنکنگ ہے وہ کہیں دیرے دیرے وہ گراؤن پر دیکھتی ہو نظر آ رہی ہے میں آپ کے فکر و نظر چینل کے ذریعے سے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کئی بار اپس میں اختلافات ہوتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ حضرت سے ایک بار ضرور ملیں اور جب آپ ملیں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ میں ہوں یہاں پر بیٹھا ہوں جب آپ مجھ سے ملیں گے نہیں تو مجھے آپ کیسے جانیں گے میری اچھی چیز جانیں گے نہ بری چیز جانیں گے صرف شخص نے بتایا اسی کو جانیں گے لیکن جب آپ مجھ سے ملیں گے تو میری اچھی بری چیز تو آپ ایک ملاقات میں ملاقات لوگوں سے یہاں کم رہی ہے اب امیری شریعت وہ بنے ہیں بیہار جھارکن اور عیسہ کے تو اب لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ملیے ان سے آ سکتے ہیں تو آ کے ملیے نہیں آ سکتے ہیں تو اب تو زوم اور تمام چیزیں ہیں حضرت کے جو خادم ہیں جو ان کی آفس ہے اس کے ذریعے اگر آپ رابطہ کریں گے تو ضرور ملاقات ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک بہتر ریزلٹ آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ ساری چیزوں کو کناری کیجئے اور ایک نئی شروعات ہم لوگ اگر یہاں سے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم عالم انسان کے لیے کام کریں اپنے ملت کے لیے اپنے قوم کے لیے تو کام کریں لیکن عالم انسان کے لیے ہم لوگ کام کریں پورے انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا مجھے لگتا ہے کہ حضرت جو ہے اس کے لیے تیار ہیں پوری طرح سے آخری کا دو سوال ظاہر ہے کہ یہ لمبا ہوا وقت بھی آپ کا بہت مصروف ہے لیکن آخری کے دو سوالات میں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ حضرت امیر شریعت سابق جن سے آپ کی ملاقات رہی آپ اچھی طرح واقف ہیں جس پارٹی سے آپ جڑے ہو رہے اس میں ایک لامے عرصے تک انہوں نے قانون ساز کانسل کے رکن کی حیثیت سے وہ اس میں جو ہے وہ اس عہدے پر فائز تھے اور قوم و ملت کی بڑی خدمہ کی انہوں نے اس لائن سے بھی تو ان کے جانے کے بعد کیا خلا محسوس ہو رہا ہے اور پارٹی میں کیا ایسی شخصیت ایسے علماء کا رہنا بھی کتنا اہم ہے پونا عبرالحق صاحب بھی انتقال کر گئے ظاہر ہے اس جیسے علماء کا کانگریس پارٹی کی بقا کے لیے آپ چکے پارٹی کے ایک متحرنک ممبر ہیں کیا محسوس کرتا ہے دیکھیں وہ صرف ممبر نہیں تھے جسے پوست ہوتی ہے جس کو آپ کو سبھاپتی کہتے ہیں تو یہ ایک بڑی پوست تھی حضرت اس پہ تھے لمبے آج سے تک حضرت کانسل کے رکھوں بھی رہے یہ بلکل صحیح بات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ایک لمبا ایک بہت بڑا ایک گیپ تو create ہوا ہے اور لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا نظام ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جائے گا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس گیپ کو پورا کرے اور ابھی جو موجودہ امیر شریعت ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس گیپ کو انشاءاللہ جلد جو ہے اس کو پورا کریں گے اور جہاں تک پارٹی کا سوال رہا کہ پارٹی میں علماء حضرات تھے اس سے پارٹی بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گورنمنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ سے اپنی باتیں منوانی بھی پڑتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اس وقت اس کی کمی ہے جب حضر تھے تو بلکل اس کمی کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر دیا جاتا تھا حضر بعد میں ایکٹیو پولیٹیکس میں تو نہیں رہے چونکہ امارت شریعہ کی ذمہ داری اور جامعہ رحمانی کے ذمہ داری تمام ذمہ داری ان کے اوپر تھی تو بعد میں وہ ایکٹیو نہیں رہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے بات کرتے تھے تاکہ جس سے جو ہے ملت کا کچھ کام ہو سکے ملت کی بعد حکومت ملک ہو سکے تو ایسی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنا چاہیے لوگ ایک آخری سوال کے ساتھ ہم لوگ اس گفتگو کو ختم کریں گے کہ کانگریس پارٹی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور آزادی کے بعد سے ایک لامبے عرصے تک کانگریس پارٹی اقتدار میں رہی لیکن اب صورتہائی یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بڑی محنت کے باوجود آپ لوگوں کی کوئی محنت رنگ نہیں لارہی اور ابھی آپ کے پارٹی کے صدر راحل گاندھی جی کا دورہ بھی ہو رہا پیدل دورہ پورے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے وہ لیکن کہیں پر سے بھی آپ لوگوں کے اندر مضبوطی نہیں محسوس کی جا رہی ہے پارٹی میں ویسیکلی اور موڈی حکومت دوہزار چودہ سے اقتدار میں آئی اور پوری طرح مضبوط ہے اور کام چونکہ ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چونکہ موڈی حکومت کا کام ہے اور لوگ ان کے کام سے مطمئن ہیں تو وہ آپ کو کیوں پسند کریں دیکھیں ایسا نہیں ہے ان کا کام اس ملک میں نفرت پھیلانے کا ہے اگر لوگوں کو نفرت پسند ہے تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ غلط ہیں چونکہ ان کے آنے کے بعد تو ملک میں انتشار ہوا ہے نفرتیں پھیلی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کے تین چیزوں کو گناوں لیکن ایک بات سمجھئے کہ اس وقت یقینا ہم جو ہے ہندوستان میں جو ہے سیاسی طریقے سے جو ہے ہمارا زوال ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ہماری غلطیاں بھی رہی ہیں ہمارے لیڈران کی غلطیاں نہیں ہیں لیکن ابھی ہماری نیتا راحل گاندھی جی جو کانگریس پارٹی کے سابق صدر تھے اور ابھی ممبر اف پارلیمنٹ بھی ہیں وہ ایک لمبے سفر پر نکلے ہیں اور وہ سفر اس کا نام ہے بھارت جورو یاترہ جو کشمیر سے لے جو کنیا کمانی سے لے کے کشمیر تک جائے گی اور وہ پیدل سفر کر رہے ہیں روزانہ بیس سے پچیس کلومیٹر اور وہاں پر راستے میں لوگوں سے مل رہی ہیں سب لوگوں سے باتشیت ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ایک رسپونس پورے دیش بھر سے آ رہا ہے وہ ایک بہتی اچھا رسپونس آ رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ یاترہ جو ہے کانگریس پارٹی کا یہ جو سفر ہے سالے تین ہزار کلومیٹر کا اس سفر کے بعد جو ہے وہ کنن کی طرح جو ہے نکھر کے اور بکھر کے اور سمجھے کہ جب کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ اصلی جو ہوتا ہے یا اس کی قیمت تب بڑھتی ہے جب اس پر رگرائی زیادہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ رگرائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم لوگ حکومت میں آئیں گے اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ کانگریس پارٹی بہتر کرے گی ہم لوگ کی محنت بھی جاری ہے لیکن لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے گیس جو چار سو روپے کا تھا آج ہی گیارہ سو روپے کا ہے جو پیٹرول سات آپ کو لگتار بتا رہے ہیں کہ جو دھوکہ ہوا ہے وہ دوبارہ دھوکہ نہ کھائے اور اس بات کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا مانے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مشکور اسبانی صاحب جنہوں نے واضح الفاظ میں تمام باتیں بتائیں اور خاص طور پر اس سوال کے جواب میں کہ کانگریس پارٹی یہ صورتحال ہے انہوں نے اپنے انداز میں اپنا ترک رکھا اپنے ریفرنسز رکھے ظاہر ہے اب فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے تو اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھائی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے عوام تو اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ موڈی حکومت سے اور موجودہ حکومت سے مطمئن ہے